ناظرین اس روح زمین پر اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے ہر انسان کی اپنی انفرادیت اور خصوصیات ہیں اس کی اپنی سوچ اور اپنا انداز ہے اور ہر انسان قیمتی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین یہ دنیا ان لوگوں کو بھلا دیتی ہے جو اس دنیا کے لیے اہم نہیں ہوتے جس طرح کچھ لوگ تجوریوں میں خزانہ چھپاتے ہیں اسی طرح بے شمار لوگ عظیم ہستیوں کی یاد کا خزانہ اور ان کے لیے محبت دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن شخصیات نے بھی اس دنیا کی خدمت کی اس دنیا میں محبت بانٹی اور امن کا درست دیا ان کے نام آج بھی زندہ ہیں ان تمام شخصیات کی عظمت کا ایک اہم راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو دنیا والوں کے لیے قیمتی اور اہم بنایا اسی وجہ سے تو وہ آج تک یاد کیے جاتے ہیں اردو شہری میں غالب کا نام کبھی نہیں مٹے گا فلسفہ خودی ہو تو علامہ محمد اقبال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا الگ ملک حاصل کرنے کی جد و جہد کی داستان ہو تو محمد علی جنہ ذہن میں آ جاتے ہیں اجادات کا سلسلہ ہو تو ایڈیسن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا ناظرین یہ نام اور مرتبے حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنی ذات کو قیمتی بنانا ہوگا قیمتی ذات کا مطلب کیا ہے اگر کسی محفل میں آپ کی مجودگی اور غیر مجودگی سے فرق نہیں پڑتا تو ایسی محفل میں کیا جانا اور اگر اس دنیا پر آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو جب آپ جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے آپ کا دنیا پر آنا آپ کے لیے فضول اور بیکار ہوگا یاد رکھیں آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی اپنی ذات ہے اس لیے بہترین سرمایہ کاری اپنی ذات پر کیجئے اس سرمایہ کاری کی ابتداء ان سوالات سے کریں آپ کو یہ زندگی فقط ایک بار ملی ہے یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا اس زندگی کے بدلے آپ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا کو کیا کچھ دے کر جائیں گے ان سوالات کے جواب لکھ لینے کے بعد آپ خوب غور کریں تو آپ کو اپنا مقصد حیات پتا چل جائے گا پھر اس کے تابع محنت اور جدو جہد شروع کریں ناظرین ترقی آفتہ ممالک کی ترقی اور خوشحالی کی بڑی وجہ کتاب سے محبت ہے وہاں فارغ وقت میں لوگ ہاتھ میں کتاب پکڑے نظر آتے ہیں لہٰذا کتاب آپ کی ذات کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے ایسی ٹریننگ اور سمینارز لیے جا سکتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف اُبھارے آپ کے علم میں اضافہ کریں کیونکہ کہا جاتا ہے to earn more learn more کوئی صاحب علم جب بولتا ہے تو اس کے کئی سال کا تجربہ اور تحقیق آپ کو چند گھنٹوں میں حاصل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کسی صاحب بصیرت کی مجلس میں بیٹھنا ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے ناظرین اخبارات اور رسائل کا مطالعہ بھی علم میں اضافہ کا باعث بنتا ہے ناظرین سیر کہ یہ اس سے دنیا کی خوبصورتی آپ کے اندر کی خوبصورتی کو جگائے گی اس طرح آپ اپنی ذات پر سرمایہ کاری کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتے ہیں اور نامور شخصیت بن سکتے ہیں دوستوں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ